حسین تم کو سمانہ سلام کرتا ہے ہر ایک چاہنے والا سلام کرتا ہے سمانے والے تو چھکتے ہیں کعبے کی جانبوں سمانے والے تو چھکتے ہیں کعبے کی جانبوں میرے حسین تم کو سمانہ سلام کرتا ہے سمانے والے تو چھکتے ہیں کعبے کی جانبوں ایک بار اور اسی مستی میں شیر کو سنو مجھے بہت پسند دے قسم خدا کی میں جب اکلے رہتا ہوں سفر کرتا ہوں کھار میں بیٹھا ہوتا ہوں کئی بھی رہتا ہوں اکلے میں شیر کو بہت پسند دے کیا مستی میں سنو اشک میں سنو جس طریقے سے آپ سے بہت اچھا سن رہے ہیں حسین تم کو سمانہ سلام کرتا ہے ہر ایک چاہنے والا سلام کرتا ہے سمانے والے تو چھکتے ہیں کعبے کی جانبوں میرے حسین کو تیرے حسین کو میرے حسین کو کعبہ سلام کرتا ہے میرے حسین کو کعبہ سلام کرتا ہے محبت سے کہتے ہیں یا حسین سنو کون حسین کون حسین کون حسین ایک فقیر ایک فقیر مدینہ شریف نے گیا اس نے دیکھا ایک سوڑا کمزور ہے بہت کمزور ہے یوں چادر پیٹے ہوئے اور سویکی روٹی کھا رہا ہاً وہ قریب گیا اس نے کہا یاد تم مدینہ میں ہو مصطفیٰ کے شہر میں ہو حالتے سے ہی ہے سویکی روٹی کھا رہے ہو میں بھی کئی دن کو بھوپا ہوں مجھے کھانا کھلاو گا کیا فقیر نے کس سے کہا بیٹھیں تو سویکی روٹی کھا رہا ہے کہ کچھ کھلاو گا کیا اس نے کہا دیکھنا سوڑی روٹی کھانا ہے توSim بیٹھ جا اب ایسی مناہ جا سامنے گھر ہے وہاں چلا جا 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 آواز دے وہاں اچھا کھانا ملے گا وہ فقیر اس دروازے پہ گیا جا کے دست دی کہا میں فقیر میں بھوکا میں کھانا چاہتا ہوں چند لبے گزرے جیسے ہی وہ کاشان رحمت کھلا فقیر دیکھتا ہے دو ننننننے شہزادے ہیں دو ننننے شہزادے فقیر یہ جب چہرہ دیکھا وہ کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا لگتا تھا کہ یہ چاند اور صورت ان شہزادوں کے چہرے سے روشنی کی خیرات دے رہے ہیں اتنا خوبصورت چہرہ وہ بچے آئے اور آ کر کے اچھا کھانا دیا پہتین کے ذا پہتین نے مردی یہ فقیر وہاں بیٹھ کے کھانے نہ گا کھا کے سہراب ہو گیا اس نے کہا ایک مہربانی کرو گے شہزادوں نے کہا کیا بولو اس نے کہا ایک مہربانی کرو میں فقیر میں بھوکا کھا چکا سہراب ہو گیا ایک پلیٹ اگر اور کھانا دیتے وہ سامنے بھوکا ایک بیٹا ہوا ہے جو کئی دن کی سوکی ہوئی روٹی کھا رہا ہے اتنا کہنا تھا شہزادوں نے مسکرہ کے کہا تجھے پتا بھی ہے وہ کون ہے تجھے معلوم بھی ہے وہ کون ہے بھوکے نے کہا نہیں 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 مجھے تو دیکھ رہا ہوں نا وہ کوئی بہت بہت کمزور ہے بہت بھوکا ہے جو سوکی نوٹی کھا رہا ہے اسی نے اس گھر کا ایٹریس پتایا تھا پتا بتایا کہا کہا اچھا کھانا ہے تو جاؤ جاں ملے گا ہمیں تو مل گیا آنگے کھا لیا ایک بھی لیٹ دے دو شہزادے نے تھیور بدل کے کہا اوہ نادان جہاں آنکھے کھایا ہے نا اچھی گزہ کھایا ہے تجھے معلوم نہیں یہ اسی کا گھر ہے یہ اسی کا گھر ہے نام بتاؤ فقیر نے کہا نام بتا کہا یہ اسی کا گھر ہے وہ جو سوکی روٹی کھا رہا ہے اس کو مولا علی کہتے ہیں ہم جو دونے ہیں ہمیں حسن اور حسین کہتے ہیں نارے ایسادت نارے ایسادت نارے ایسادت نارے ایسادت سبحانہ دا ماشد درد رہے تو سعید سعید کربلا سننے بیٹھے ہونا تو سیرتے حسین سننے بیٹھے ہونا آؤ آج بیٹھ میں سناتا ہوتا ہوں شہزادوں نے کہا وہ فقیر اس کے بارے میں پوچھتا ہے بتاؤں کونے بتا تو سعی سعی جسے دیکھ رہے ہیں سوکھی روٹی کھا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں وہ مولا علی ہے وہ مولا علی ہے ہم کھے دونوں بیٹے ہیں ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں فقیر ترپ رہایا وہ خود تو سوکھی روٹی کھا رہا ہے لیکن فقیر کو اچھی کسا کھلا رہا ہے گویا کہ میرے حسین نے یہ کہا تھا ہر رہے ہیں ساکھوں پہ غریبوں کو کھلانے والے یہی حافظ تسلیم صاحب یہ جذبہ ہے یہ جذبہ یہ دیمانگی ہے یہ ایسے جذبہ پیدا نہیں ہوتا جب دل میں حسین کھڑتے ہیں زبان سے یا حسین سے کھلتا ہے گویا کہ تصورات تو میرے حسین میں یہی کہا ہوگا سوکھی روٹی کھا رہا ہے میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس گھر کی شان کیا ہے رہ کے فاقوں میں اس شیر کا پورا مرمائی استعمال کرنا تاکہ فرستے کا وہاں رہے ہیں رہ کے فاقوں میں رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے اجی ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے والے رہ کے فاقوں میں رہ کے فاقوں میں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے بھرانے والے ایک شیر میں نوجوانوں کے لئے پڑھ دوں کمیٹی والوں میں تمہارے لئے پڑھ دوں لیکن لگنا چاہیے کہ میں کمیٹی میں درمیان پڑھ رہا ہوں میں ہوسین کے درمیان پڑھ رہا ہوں ایک شیر پڑھ رہے ہوں ہوسین کا جلسہ جلسہ سجایا آپ ہر سال شہدائے کھولا کی میں پھل کیوں سجاتے ہیں اگر کل کوئی پوچھے تو میرا یہ شیر پڑھئے گا کہیے گا رات چطربیدی سامائیتیں بتا کے گئے ہیں جو غی حسنین کی جو غی حسنین کی میلاد بنانے والے وہ ہے جنت میں مکاں اپنا بنانے والے نارے تقدیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن ایک بار اور پردوم پردوم ایک بار سنیں گے یہاں سے نہیں یہاں سے سنیں گے دل سے کہہ دیجئے یا حسن میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ خاموش ہیں مت خاموش مت خاموش میں ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں قرآن پر ہو سواب ملے گا تصویر پر ہو سواب ملے گا یا حسن پر ہو ڈبل سواب ملے گا کیونکہ قرآن تھیوری ہے حسن جس کے پریکپیکل ہیں قرآن کہتا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مسلمانوں تم کیسے سمجھو گے کیسے سمجھو گے کیسے سمجھو گے کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے چونکہ نمازیں تو دونوں طرف ہیں نا نماز تو یزیدی خیمے میں بھی تھی اور حسینی خیمے میں بھی آزان تو ادھر بھی تھا ادھر بھی ادھر بھی آزانیں ہو رہی تھی حسینی خیمے میں جب آزان ہوتی تھی جانتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر آزان blev ہوتا نا نماز بھی دونوں طرف تصبیح بھی دونوں طرف مسلح بھی دونوں طرف حاجی بھی دونوں طرف کعبے کا چکچل کھانے م Smith خدرہ کا سننی حسینی فیصلہ کسے کرے گا نماز بھی دونوں طرف ہیں روزہ بھی دونوں طرف ہیں اللہ کی در ہے اللہ کی در ہے رب نے فرمایا بندے دیکھنا سبر کدھر ہے بندے دیکھنا سبر کدھر ہے اور جیسے اللہ نے کہا دیکھنا سبر کدھر ہے میرے حسین کہہ رہے اکبر کی شہادت ہو گئی حسین سبر کر رہا ہے اصکر کی شہادت ہو گئی حسین سبر کر رہا ہے اونو محمد شہید ہو گئی حسین سبر کر رہا ہے اب باز آزو کچکا حسین سبر کر رہا ہے میرے حسین نے کہا ہم سبر کر رہے ہیں سبر کر رہے ہیں رب نے مشیل کو چلا لایا رب نے جھوم کے انشاء سرمایا حسین صبر کرنا میرا کام جنت کی بادشاہی تینے نام کرنا یہ میرا کام ہے پتا چلا کربلا نے جدر صبر ہے جدر حسین ہے اُدھر اللہ کی جنت ہے اب بیٹھتی اتنا کمزور لگاتے ہیں ہاں تقریر کرنکلے گیا اورنگا بات کلا کے میں تقریر ہو رہے تھے ہم لوگ دنیا میں کسی سے دشمنی لے لیں گے لیکن مائک والوں سے کبھی ہم لوگ پنگا نہیں لاتے ہیں کبھی لاتے ہیں نہیں چونکہ جہاں جس سے پنگا لیا رہا ہے کچھ امجلی کرنا شروع سکتا ہے پھر ایسی تحسی ہو جاتی ہے لیکن وہاں جانتے کیا ہوا میں جب تقریر کروں وہ پتہ نہیں کیا کر دے آواز گربڑ ہو جائے ایک ای مرتبہ میں نے اتنا زور سے کلام لائے ایک طرف کا اس کا سائنڈے سواہہ ہو اس لیے اب ایک بیٹھتی ڈاؤن ہوگی بیٹھا آپ چیک چیک کرتے ہیں اب اگر بیٹھتی ڈاؤن ہوگی تو تمہارا بھی سواہہ ہو سبحان اللہ مسکرہ کے کہہ دیجئے یا حسین قسم خدا کی کتنے اچھے لوگ ہیں جو مجمع بھی تھوڑی دیر پہلے ملکھا رہا تھا ایسے دیکھے جیسے ہر چہرہ تصورات میں یہی کہہ رہا ہو یا حسین کربلا دور ہے نہیں 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 دل سے دل سے دل سے ایسا لگ رہا ہے قدرہ کا ہر حسین بیٹھ پہی کہہ رہا ہے اے میرے حسین اے امام اکبر اے امام اصدر اے مولا علی بدی ہندوستان سے کربلا دور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کربلا دور ہے سبحان اللہ ہمارے تسلیم سامنے حضرت ایک بار شیئر پڑھ دیجئے کچھ نوجوانوں نے کاشیر ایک بار پڑھ دیجئے پڑھ دوں پڑھ دوں اجازت ہے اجازت رہے کے فاقوں میں رہے کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے اور جو ہے سرکار کی جو ہے حسنین کی میلاتے بنانے والے وہ ہے جنت میں ارے وہ ہے جنت میں وہ ہے جنت میں مکہ اپنا بنانے والے وہ ہے جنت میں مکہ اپنا بنانے والے رہ کے فاقوں میں ایک جملہ سنو تیار ہیں نا آپ توجہ رہے گی بیدار رہیں گے تو میں سویل بنا کے کرولہ بیان کروں گا ورنہ جتنی تیجی سے آپ کمزور پڑھیں گے اس سے کہیں زیادہ ہم کمزور پڑھ جائیں گے چونکہ ہم ایک بھر ہم سے پورا ہندوستان پر بھون کر کے یا حسین ہی کر رہے ہیں اور ابھی نہ جانے کتنے دن یا حسین کہنا ہے کتنے دن کہنا ہے آپ کو بھی آدھے ایک گھنٹے کہنا ہے بیداری کے ساتھ یاریں نہ پڑھ پانچ منٹ اور بولوں پانچ منٹ اور بولوں محبت سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایک جملہ سنیے ایک جملہ سنیے پڑی لکھے بات ایک جملہ سنیے حسین سے محبت کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے حسین سے محبت کرنا یہ مجھے الہی ہے مرضی مولا بھی ہے بندے تم حسین سے محبت کرو اور میرے مصطفیٰ بھی چاہتے ہیں کہ تم حسین سے محبت کرو ایک جملہ بہت زمیناری کے ساتھ بہت توجہ کے ساتھ بہت بڑی بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کتنی حفاظت کرتے ہیں بہت بڑی بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں اللہ خلی اس جملے کی حفاظت کر رہا ہوں ایک نمازی پوری زندگی تکبیر اولہ سے مسجد میں نماز پڑھے لیکن کسی آلیم سے مسئلہ پوچھئے کیا وہ جنتی ہے تو آلیم یہی کہے گا کہ نئی نماز پڑھو لیکن کوئی چائلن نہیں کر سرسا سوٹسفٹیک نہیں دے سکتا کہ ہاں یہ جنت میں جائے گا اللہ کی مرضی ہوگی تو چلا جائے گا مرضی کے الہی ہوگی رب کرم فرمائے گا چلا جائے گا میں نے کہا اگر کوئی حج کر لے ایک دو بار نہیں پانچ بار کر لے چھے بار کر لے آٹھ بار کر لے دس بار کر لے کیا خیال تو علماء کہتے ہیں حج کر لے لیکن چیلنج نہیں کر سرسا کہ حج کرنے کے بعد ہمیں جنت کی سوٹسفٹیک مل گئی اللہ کرم فرمائے گا تو جنت میں چلا جائے گا ہم نے کہا جو بیس سال سے لگتار روزہ رکھ رہا ایک ٹائم میں روزہ نہیں چھوڑا اس کے بارے میں کیا خیال ہے فرمایا نہیں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کی نہیں یہ جنت ہی ہے جنت میں چلا جائے گا اللہ کی مرضی ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا تم میں نے کہا چھے بار کر رہا بیٹا چھے اگر کلائے نا تو میں دعا کروں گا دوہجار چوبیس میں تمہیں پردان منتری بڑھو گے ہاں چائے وقت ملانا ہم جانتے ہیں قدرہ والوں کو ان کو ابھی چائے نہیں حسین کے محبت کے جام کی ذریعہ خبردار چائے پیاد تو تمہارا بھرموشن کر دیں گے ہم سبحان اللہ ذرا مسکرہ کی یا حسین سے ہی ہے توجہ سے پیار سے مسکرہ کی ایک لحقی باصل ہو کوئی عبادت کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے اسے آفصر لگانا پڑے گا مرضی مولا اللہ چاہے تو جا سکتے ہیں تو پڑھیں لکھیں لوگوں کے ایک چملہ دراؤں اگر اللہ چاہے تو بہت بڑا چور بھی جا سکتا ہے اللہ چاہے تو شرابی بھی جا سکتا ہے آپ لے گا چکرمیدی صاحب کیسے ملکم بک کیوں وقت لکھا بہت بڑا شرابی حضرت پشرے حافی ولیوں کے سرطار نہیں بنے وقت کے بہت بڑے ٹکائت حضرت فضیل بن آیاز اللہ کے ولی نہیں بنے اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک تو ایسی کارنٹی دو جسی محبت دل میں ہو تو چچت بھی اس کی محبت پر رشک کریں ہم یہ کہہ رہے تھے حدیث باق احنمائی کرتی ہے ماما تحب محمد نبی فرماتے ہیں ہاں ہاں میرے امت لو ایک زمانت دیتا ہو جو میرے حسن سے محبت کرے جو میرے حسن سے محبت کرے جو میری بیتری فاطمہ سے محبت کرے جو علی سے محبت کرے میں وعداتہ کا ہو وہ جنت میں نہیں بلکہ جنت اس کی سواف کرتی ہوئی نظر آئے گی اہلِ بیتری ہر وفادار کا جنت انتظار کر رہی ہے جنت منتظر ہے سوال پیدا ہوگا کیوں اس کا بھی جواب لے لیتے باپ کی ملکیت میں کس کا حصہ ہوتا ہے باپ کی پروپٹی میں کس کا حصہ ہوتا ہے زور سے بولونا یار بیٹے کہاں کھوتا ہے میں کہوں پڑوسی کا آپ کہیے گا نو میں کہوں گا گاؤں والوں کا میں کہوں گا آپ کے شہر والوں کا کہیے گا نو کس کا حصہ ہوتا ہے بیٹا چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو لنگڑا ہو لولا ہو اندھا ہو تیڑا ہو بیڑا ہو تیڑا ہو کیسا بھی ہو باپ کی پروپٹی میں بیٹے کا حق ہے یہ بات تیہ ہے نا تو جب جب نے یہ قانون بنا دیا کہ باپ کی پروپٹی میں بیٹے کا حق ہوتا ہے تو جنت تو میرے مصطفیٰ کی ہے جنت کے مالک میرے مصطفیٰ ہے اور نبی نے کہا من منتو مولا فہاگا علی جن مولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا تو پتا چلا جو مصطفیٰ کا ہے جو نبی کا ہے وہ علی کا ہے جو نبی کا وہ علی کا تو جنت کے مالک مصطفیٰ تو پتا چلا جس جنت نے مالک نبی ہے اسی جنت کے مالک علی ہے اب جب جنت نے مالک علی ہے تو پھر علی کے بعد جنت کا مالک کون ہوا بیٹا حسین ہوا اب پتا چلا جسے جسے بھی جنت کی خوشبو پانی ہے دل لگا کر کہ یا حسین کہنا ہو اب توجہ کے ساتھ تھوڑی دیل کی میری گفت کو اور سنو